السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سبھی امید کرتا ہوں بہت ہی اچھے سے ہوں گے خوش و اکرم ہوں گے ادبا تندرستی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے امید کرتا ہوں اچھا جی آج آپ کے ساتھ پھر ہم ایک نئی ڈش کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں سرد موسم میں بہت زیادہ کھائے جانے والی پالک شلجم گوشت کے ساتھ آپ گوشت آپ مٹنگ بھی دے سکتے ہیں چگن میں بھی آپ بنا سکتے ہیں پالک لیا ہے میں نے یہاں پر ایک کلو پالک لیا ہے آدھر کلو شلجم لیا ہے بغیر پتے کی آپ پتے کے ساتھ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں بغیر پتوں کے ہی استعمال کر رہا ہوں سرد موسم کی بہت اچھی اچھی خوبصورت ہری ہری سبزیاں شروع ہو چکی ہیں جو کہ مس نہیں کیجئے گا کھانے میں اچھا میں نے یہاں گوشت لیا ہے مٹن اور اس کی تقریباً ساتھ سو سے آٹھ سو جرام کے لگ بگ ہے ہڈی اور بغیر ہڈی کے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہڈی میں بڑا زائقہ آ جاتا ہے اس ریسپی کے لئے میں پریشر کوکر کا استعمال کر رہا ہوں تاکہ گوشت جلدی ٹنڈر ہو جائے اور اپنی سبزیوں کو شامل کر سکتے ہیں شلجم پالک گوشت بنانے کے لئے میں یہاں استعمال کر رہا ہوں سرزو کا آئل جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سرزو کی تمام سبزیاں زیادہ تر سرزو کے ہی تھیل میں یا سرزو کے آئل میں ہی بنای جاتی ہیں ہیل کے لئے آسے بھی بہت مفید ہے آپ کوشش کریں کہ تمہام سبزیوں کو سرزو کی تھیل میں ہی بنانے کی کوشش کریں ویسے آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ آپ سے جو مناسب ہو آپ تیل استعمال کر سکتے ہیں گی استعمال کر سکتے ہیں چرم روگن بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک کپ کے قریب میں نے یہاں پر سرسو آئل لیا ہے جس کو ہم دھواں اٹھنے تک پکائیں گے ڈیڑھ سپون کے قریب ادرگ لسن کا پیسٹ شامل کیا ہے ادرگ لسن کو سوٹے کریں گے تھوڑا مٹن گوشت کو شامل کریں گے اچھی طرح فرائی کرنا ہے لال میرچ پارڈر 2 ٹیبل سپون میں نے شامل کیا ہے 2 ٹیبل سپون میں نے یہاں پارڈر استعمال کیا ہے اور یہاں 1 ٹی سپون ہلدی پارڈر میں نے شامل کیا ہے 1 ٹی سپون نمک کا استعمال کر رہا ہوں آپ اپنے ذائقی کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں چونکہ پالک کے اندر نمک کی مقدار پائی جاتی ہے لہذا اس کا خیال رکھنا ہے ڈھکن سے کور کر دیں گے ہم اس کو اور 10 سے 12 منٹ اس کو ٹینڈر ہونے میں لگیں گے میڈیم فلم پر ہی ہم نے اپنے شلیم گوشت کو بنانا ہے گوشت ہمارا ٹینڈر ہو چکا ہے اب اس میں ہم اپنے شلیم اور پالک کو شامل کر دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں شلیم ہم نے گول طریقے سے کاٹ لیتے سبزی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی باریک کٹی ہوئی ہے بہت زیادہ باریک نہیں کرنی ہے ہم نے زیادہ موٹی بھی نہیں کاٹنی آپ دیکھ سکتے ہیں مزید آگے چلتے ہیں ایک بات یہاں آپ سے شیئر نہیں کر سکا وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مٹن کو ٹینڈر کرنے کیلئے تقریباً ایک کپ پانی کا استعمال کیا ہے اور اگر آپ بیف کا گوشت استعمال کرتے ہیں تو وہاں آپ کو ایک سے ڈیڑھ کپ آپ کو پانی کی ضرورت پڑے گی چکن میں پادے کپ میں ہی آپ کا چکن ٹینڈر اچھا یہاں ہمارا شنیم پالک کی ریڈی ہو چکا ہے گل کر اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں اس کو کنورٹ کر رہا ہوں دوسری پتیلی کے اندر تاکہ آپ اس کا پانی خوش کر سکیں ویسے تو یہ ریڈی ہے کھانے کیلئے لیکن میں یہاں اس کا پانی خوش کر گئی ہی استعمال کروں گا ٹو ٹی سپون میں نے گرم مسالے کا استعمال کیا ہے میں نے یہاں ہری مرچ پیاز اور دھنیے کو باری چوب کر کے رکھ لیا ہے ادرک کا سلائز بنا کر رکھ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم اوپر سے اس کو استعمال کریں گے انشاءاللہ چوب کیا ہوا ہرا مسالہ ہم شامل کریں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں زیادہ خوشک سبزیاں بڑی ٹیسٹی ہو جاتی ہیں کھانے میں میں یہاں خوشک ہی استعمال کر رہا ہوں پانی میں نے کافی حد تک اس کا سکا لیا ہے یہ دیکھیں ہماری سبزیاں تیار ہو چکی ہیں اور میں یہاں اس کو سرونگ پلیٹ کے اندر نکالنے لگا ہوں دیکھ سکتے ہیں ہر دنیا ہری میرچ ادرک سے اس کو ہم سجا دیں گے کھانے کی پریزنٹریشن جت میں اچھی ہو جائے کھانے میں اور مزا آ جائے ویڈیو کے اندر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو ضرور کمنٹس میں آپ شیئر کیجے گا لائک ضرور کر دیجے گا شیئر کر دیجے گا اور جو لوگ نئے ہیں کم سے کم یار سبسکرائب ضرور کر دیجے گا کھانٹی بھی ضرور بجھا دیجے گا تاکہ ہماری جو بھی نئی ویڈیو آنے والی ہے آپ تک پہنچ جائے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ تینک یو فور واشنگ ملتے ہیں اپنی نئی ریسیپی کے ساتھ انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ جب تک اپنا بہت ہی زیارہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں